محترم سید حسنین حسین طارق صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیمین صاحب کے آپ نے مجھے آج ٹائم دیا بجٹ پر بات کرنے کا سب سے پہلے تو میں شیخ رشید صاحب سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ الیکشن کے اوپر انہیں نے بات کی تو ابھی حالیہ کچھ دن پہلے جس طرح سے بلڈوز کر کے یہاں سے اس اسیمبلی سے امنمنٹس کو پاس کر آیا گیا آج یہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے تو میرے خیال سے یہ اچھا عمل ہے لیکن اس کو پہلے ہی امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا سٹینڈنگ کمیٹی کے لیول پہ یا ادھر ایوان میں جب بلڈوز کر کے زبردستی پاس کروایا گیا چاہیے صاحب حکومت کا کام ظاہری بات ہے ملک کو چلانا اور ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہوتا ہے لیکن حکومت کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے عوام کو اون کرے عوام کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرے حکومت کا کام چاہیے صاحب یہ نہیں ہوتا کہ فگرز کو توڑ پھوڑ کے اور گھما پھرا کے عوام کو صرف بے وقوف بنایا جائے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا چاہیے صاحب کہ صرف یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا جائے اگر اگر میں ان فگرز کی بات کروں تو فائنانس منسٹر صاحب کی اگر پہلے بات کریں تو بجٹ سے پہلے کچھ دن پہلے فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ انفلیشن دس پرسنٹ ہوگی جبکہ بجٹ سپیچ میں ٹھیک میرے خیال سے کوئی دو یا تین دن کے بعد فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ انفلیشن آٹھ پرسنٹ ہوگی اب وہی فائنانس منسٹر صاحب پہلے دس پرسنٹ بتا رہے تھے اور دو دن کے بعد آٹھ پرسنٹ بتا رہے تھے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں کون سا فگر لینا چاہیے ویسے یہی فائنانس منسٹر صاحب تھے جنہوں نے منسٹری سے پہلے بتایا تھا کہ ایکانومی بلکل تباہ ہو گئی اور پھر ان کے چارج لینے کے بعد ماشاءاللہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں ایک اور فگر جس کو گول مول کر کے یہاں پہ پیش کیا گیا جو فور پرسنٹ گروت کی بات ہوئی اور جس پہ میں نے دیکھا یہاں پہ کافی ہمارے موزز عراقین نے کھڑے ہو کے مبارک بات بھی دی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ نمبر ون جو انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی گروت اباوٹ ون پوائنٹ فائف پرسنٹ ہوگی لیکن چلیں اگر آپ نے اس کو پھر گھما پھرا کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی اس ملکی عوام کو اور اس کو فور پرسنٹ دکھا کے کاغذوں میں پنوں پہ انہوں نے یہاں پہ مبارک باتیں دینا شروع کر دی اور خوش ہونا شروع ہو گئے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہاں پہ مبارک بات دینے سے پہلے وہ جائیں باہر وہ جا کے دیکھیں کہ روز اسیمبلی کے گیٹ پہ یہاں پہ غریب لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہوتے ہیں روز ڈی چوک بے سر لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہوتے ہیں جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا مسئلے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اگر اس کی گروت کا کوئی امپیکٹ تھا کہاں ہے کس کو ریلیف ملا عوام کو کون سا ریلیف دیا عوام کی جیب کو ہم نے کون سا ریلیف دیا سر ہمیں کم از کم وہ بتائیں کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسی چیز یہاں پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اگر تھوڑی بہت گروت ہوئی بھی تو وہ گورنمنٹ سپینڈنگ کی وجہ سے ہوئی جو کہ ریل یا ایکچل گروت نہیں ہوتی چیئمن صاحب ریل اور ایکچل گروت تب ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اور ہمارے پاس بھی تب ہوگی جب ہمارے سارے کے سارے جو سیکٹرز ہیں ایکانومی کے وہ اوپر آئیں وہ ترقی کریں ایگری کلچر لانچ سیل منفیکچرنگ سرویسز سیکٹر یہ سارے کے سارے سیکٹرز اگر ترقی کریں گے تب ریل گروت آئے گی ہمارے پاس اصل گروت تب آئے گی سر جب ہمارے پاس ایکسپورٹز بڑھیں گے اور یہ میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پچیس بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوئی جو آج تک ایک ریکارڈ ہے یہ ہے اصل گروت سر کیا یہ گروت جو ہمیں اس سال نظر آئی ہے would it be sustainable no would we see this kind of growth in coming years next year likely not سر جو نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں یہ کیسے عوام برداشت کر سکے گی جو کے پہلے ہی بدحال ہے جو کے پہلے ہی چیمن صاحب خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں رہے سر ابھی تو مجھے دو منٹ but i would request for a few minutes چیمن صاحب ایف بی آر کی بات کر لیتے ہیں ویسے تو کافی چیزیں ہیں لیکن میں موٹی موٹی چیزیں لے لیتا ہوں کیونکہ اب آپ میرا ٹائم بیرال اس سے اوپر ابھی بھی ہے ایف بی آر سر ابھی بھی آپ اپنا دیکھ لیں سر سر آپ موطرہ میں آپ جیسے بولیں ایف بی آر کے لیے سر فور پوائنٹ نائن سیکس ٹریلین کا لازٹ ٹائم ٹارگٹ رکھا گیا تھا جو کہ اچیوپل نہیں تھا ہم سمجھ رہے تھے اس لیے اس کو ڈاؤن ورڈز ریویجن کی گئی اور اس کو فور پوائنٹ سیون ٹریلین پہ لائیا گیا سر لیکن اچھا اس میں بھی صرف دو ٹریلین جو تھا وہ اپنا ڈائریک ٹیکس تھا باقی تو سارے ان ڈائریک ٹیکس تھے ٹوینٹی فور پرسنٹ لازٹ یر سے اس سال ٹیکسس کا ٹارگٹ ایف بی آر کے لیے بڑھا دیا گیا ہے فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا اپنی سپیچ میں کہ اس سال گروت فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہوگی فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سال انفلیشن آٹھ پرسنٹ ہوگی اگر اس کو ایڈ کر لیں اس کو کیلکلیٹ کریں تو جو چیمن صاحب جو فگر آتا ہے وہ تقریباً جا کے تھرٹین پرسنٹ بنتا ہے جو اماؤنٹ وائز کلوز تو فائنڈر اینڈ ففٹی بلین بنتا ہے اب اگر تھرٹین پرسنٹ تو چلیں یہاں آ گیا ٹوینٹی فور پرسنٹ کا جو اس پار ٹارگٹ زیادہ کر کے دیا گیا ہے اس میں الیون پرسنٹ جو باقی بچتا ہے جو کہ فائنڈرڈ بلین روپیز ہے وہ کہاں سے کور ہوگا اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں فرمایا تو دیفنیٹلی یہ فائنڈرڈ بلین وہ ہے جو نہ تو بجٹ میں کہیں اکومنڈیٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کی سپیچ میں کوئی ایسی بات تھی اس فائنڈرڈ بلین کو کور کرنے کے لیے تو یہ فائنڈرڈ بلین وہ ہیں جو کہ سر مجھے نہیں لگتا کہ اچیب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سر ایک اور بات کہ جو تو پرائیوٹائزیشن میں ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ٹو بلین کا رکھا گیا ہے کہ وہ بھی ریسیو بلز ہوں گے اس سال کے بجٹ میں پچھلے سال سر میرے خیال سے ہنڈرڈ بلین رکھے گئے تھے اس ہنڈرڈ بلین میں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پرائیوٹائزیشن کے ہیڈ میں کتنے ریسیو ہوئے پیسے زیرو ایک روپیہ بھی سر ہنڈرڈ بلین میں سے پرائیوٹائزیشن کے ہیڈ میں ریسیو نہیں ہوا اور پچھلے سال ہنڈرڈ بلین تھا اب اس کو ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی بلین کر دیا گیا تو یہ بھی وہ فگر ہے جو کہ دی گئی ہے جو کہ میرے خیال سے اچیوی بل نہیں ہے ریالیسٹک نہیں ہے سر تو انہیڈر اماؤنٹ اف ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ٹو بلین اس کے علاوہ سر ایک اور سوال میں آپ دے دے کہ یہ فائیو ہنڈرڈ بلین اور ٹو ہنڈرڈ اینڈ ففٹی ٹو بلین کہاں سے کور ہوں گے ایک اور فگر سر فائیو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی بلین کا رکھیا گیا ہے جو کہ پروونسز سے سرپلس لے کے اور وہ اپنے بجٹ میں اٹ کیا گیا ہے لازٹ یئر چیمن صاحب پنجاب کا میرے خیال سے کوئی زبدستی کروا کے فورٹی بلین کا سرپلس دکھایا گیا تھا جی سر سندھ کا سر ڈیفیسٹ بجٹ تھا اور اس سال بھی تقریباً یہی حالات اچھا دوسرے دو صوبوں کا تو جو اکانومی میں جو اکانومی میں پائے میں جو شیئر ہے وہ تو ویسے ہی بہت کم ہے تو اگر ان کو چھوڑ بھی دیں اور اگر سندھ ڈیفیسٹ میں ہے اور اگر پنجاب اور باقی دو تین صوبے زبدستی کر کے ان سے سرپلس کروا کے پیسے کچھ لے بھی لیے جائیں تو مجھے یہ بتا دیں یہ ساٹھ ستر بلین تو میں بھی یہ واپس لے بھی لیں لیکن یہ پھر اگین ایک اور فائیو ہنڈڈ بلین کا اماؤنٹ ہے جو کہ اچیوبل نہیں ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی مجھے سمجھائے کوئی مجھے بتائے کہ یہ ون پوائنٹ ٹو فائیو ٹو ٹریلین کا اماؤنٹ صرف ان دو تین فگرز میں آگیا سر یہ کہاں سے اچیو ہوگا سر دو منٹ پلیز صبح سے لے کے بیٹھا ہوں اگر آپ مہربانی فرما جائے گا یہ کہاں سے اچیو ہوگا سر یہ میں چاہوں گا کیونکہ یہ یہ صرف میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کر رہا ہوں میں سٹریٹ آؤٹ ان کی جو فائنانس کے جو بجٹ ہے اس کی جو فگرز دیئے ہوئے میں صرف وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں سر تو اس کا جواب آنا چاہیے بھلے کوئی بھی وہاں سے جواب دے سر سر اس کے علاوہ اس بار جو یہ 5.83 ٹریلین کا اماؤنٹ رکھا ہے یہ اماؤنٹ سر 62% ہے اپنا ٹوٹل ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن کا 62% سر انڈیریک ٹیکس انڈیریک ٹیکس رگریسیف ٹیکس ہوتا ہے انڈیریک ٹیکس is something that does not help the economy because it does not help in the formalization of the economy انڈیریک ٹیکس کی وجہ سے چیمن صاحب اپنا ٹیکس نیٹ بھی نہیں بڑھتا تو مجھے ذرا یہ بھی سمجھا دیں کہ جب ایک رگریسیف ٹیکس ہے جس سے اوورال لانگ رن میں ایکانومی کو نقصان ہوتا ہے تو اس میں 62% عوام پہ برڈن کیوں ڈالا گیا ہے اگر ایگری کلچر کی ایک منٹ سر ایگری کلچر کی بات کریں تقریباً سب یہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ایگری کلچر پاکستان کا بیک بون ہے سب تو بیک بون جو ہے اس کے لیے اس بجٹ میں جو ٹریلینز کا بجٹ ہے اس میں بیک بون کے لیے صرف 12 بلین کوئی سیٹ کی سبسیڈی نہیں کوئی فرٹلائزر کی سبسیڈی نہیں الیکٹریسٹی جو پانچ روپے یونٹ تھی وہ تیرہ روپے یونٹ پہ دی جا رہی ہے اپنا کاشکار کو کوئی بھی سر ہمیں سوائے ایک دو کراپس کے کوئی سپورٹ پرائس نہیں کیونکہ جس طرح سے سر ہماری یہاں پہ پوپولیشن بڑھ رہی ہے یہ ایک امپورٹن سیکٹر کیونکہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی جی وائنڈ اپ کرو سر اب انفرمیشن تو بہت ساری لیکن چلیں میں وائنڈ اپ کی طرف چلا جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں سر یہ نہ تو عوام دوست بجٹ ہے اور نہ ہی غریب دوست بجٹ ہے اگر یہ عوام دوست بجٹ ہوتا تو سیلریز میں غریبوں کی سیلریز میں بیس سے تیس پرسنٹ اضافہ ہوتا اگر یہ عوام دوست بجٹ ہوتا تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے فلیکشپ پروگرام میں اور زیادہ فنڈنگ ہوتی کیپٹل میں اور زیادہ انویسمنٹ ہوتی انفرسٹرکچر میں اور زیادہ انویسمنٹ ہوتی ایس ایمیز کے لیے اور زیادہ فنڈز رکھے جاتے تاکہ ان کو لون دیا جا سکے ایک طرف تو یہاں پہ کھڑے ہو جی آپ کا پتہ ہے آپ کتنا آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ سند کے صاحب سے سند کارٹ کی بات کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے سر کے اپنا جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اگر میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک دو فگرز رکھ دوں سند میں سند میں جی طارق صاحب تینکی تینکی جی جناب شیر علی